اسلام علیکم ویورز میں چینل کا نام ہے ایزی سلائک ٹائی اینڈ ٹیپس آج میں بہت ہی منفرے سے ٹاپک کے ساتھ آئی ہوں اور آپ بھی ایسا ہی سمجھیں کہ جیسے اچانک آپ کو کہیں جانا پڑ جائے اور بچے کا جوتا جو ہے وہ نیا نہیں ہے بلکہ وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے کہ اب فوراں بزار میں کیسے جائیں اب کیا کریں کوئی ایمرجنسی فنکشن آ جاتا ہے تو آج کچھ ایسا ہی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور آج کی ٹپ بھی ساتھ ساتھ پتا کرتی چلیں کون سی ہے آج کی ٹپ جو ہے وہ قبض کا علاج ہے قبض کے علاج پر آج بات کریں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ بیٹی کا جوتا تھا یہ دیکھیں جوتے کی حالت بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ جو اوپر اس کے سٹون تھے یا جو تھا وہ اترنے شروع ہوئے تو وہ اس کی حالت جو ہے اتنی گندی ہو گئی کہ وہ کہیں پہن کے جانے لائکی نہیں رہا بلکہ وہ گھر پر بھی پہننا اچھا نہیں لگتا ہے اگر آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں لیکن گھر پر بھی پہننا جو ہے وہ اس طرح یا تو اتر جائیں سارے اور اس طرح سے وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو میں نے اس کا کیا کیا میں نے اس کو اس طرح سے دوبارہ سے ڈیکوریٹ کیا ایک جو تھا میں نے جب ڈیکوریٹ کیا تو مجھے خیال آیا کہ اسے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ کے پاس بھی اگر ایسے کوئی بچوں کے جوتے میں اکثر اتر جاتے ہیں کچھ ایسے بیرس انہوں نے ہلکے لگائے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اتر جاتے ہیں اور بیرس اترنے کی وجہ سے ریکسین بھی مس ہو گیا تو آج ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے آپ خود نوٹس کریں کہ جوتہ ڈیکوریٹ ہونے کے بعد وہی جوتہ جو ہے ان دونوں میں کتنا ڈیفرنس آ گیا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ جو ایکسٹرہ اس کے اوپر رہ گئے تھے بیرس ان کو اتاریں اور اچھے سے اس کو ساف کر لیں جوتے کو تاکہ وہ جو سلیوشن سا لگا ہے وہ سارا نیٹ ہو جائے اور ساف ہو جائے باقی تو اس کو کوشش کر لیں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے میں نے تو کافی کوشش کرنے کے بعد اس کو یہ دیکھیں یہ جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے اسے بھی میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں نا یہ میرے پاس پہلے سے تھے یہ میں نے اپنی شاید کسی پہلی ویڈیو میں بھی ان کو یوز کیا ہوا ہے یہ ایک پیپر کا بنا ہوا کچھ گولڈن پیپر کی کچھ چیز ہے بڑے سستے سے میں نے بزار سے لیے تھے اور آج میرے پاس یہ ہی تھے موجود گھر پر تو میں نے ان کو یہ ہی لگا لیا آپ کے پاس اگر جو کچھ بھی ہے کوئی بیٹس بنے ہوئے ہیں کوئی سٹون ہیں آپ ان کو بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جہاں یہ ڈورس تھے جہاں پر پہلے سے سٹون لگے تھے پہلے میں نے ان کے اوپر ہی اس کو لگایا اور میں نے اس کو گن کے ساتھ لگایا راد کے ساتھ تو میں آپ کو اسے لگا کر دکھاتی ہوں اس طرح سے اس طرح بلکل ایزیلی آرام سے لگ جائیں گے اور آپ کی جو بچے کی سینڈل ہے کوئی چپل ہے وہ نیو تو نہ سہی لیکن کافی بہتر تو ہو ہی جائے گی ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے بس دیکھنے سے کہ ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ سیم ہی ویسا ہی کچھ کرنا ہو ایک تھوڑی سی ٹریکس آ جاتی ہے ذہن میں کہ ہاں بھئی ہم بھی اس طرح کا کچھ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بھی ایسی کچھ چیز ہے تو ہم بھی لگا لیتے ہیں اس کا بلکل بھی یہ نہیں ہوتا ہے مطلب کہ ہم نے سیم وہی چیز ہی لگانی ہے جو ہم نے دیکھی ہے یہاں میں نے اس کے سٹون لگا دیا تھے کسی بھی طریقہ سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں وہ کوئی پرابلم نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو اچھے سے پریس یوں کر لیں ہاتھ سے اور یہ ایکسٹرا جو گم ہے اس کو نکال دیں تو یہ بی بی شوز جو ہیں یہ بہت خوبصورا سے ڈیکوریٹ ہو گئے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں آج کی ٹپ دیکھ لیتے ہیں آج کی ٹپ ہے کبز کے بارے میں کبز جو ہے یہ کافی بیماریوں کی جڑ ہے تو آپ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ کبز نہ ہو کبز کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ٹپس جو ہیں وہ لیتی رہا کریں تو کبز کا علاج یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ روزانہ انجیر کھائیں پانچ عدد انجیر لے لیں تو اس کو آپ دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت یا صبح نہار مون چار پانچ انجیر لے لیں اور وہ کھائیں دودھ کے ساتھ اور یہ آپ ایسا کریں کہ ہر چوتھے یا تیسرے دن اس کو استعمال کریں ڈیل لی نہ کریں کیونکہ انجیر آج کل موسم جو ہے وہ تھوڑا گرم ہے تو تیسرے یا چوتھے دن ہی بیٹر رہے گا انجیر جو ہے یہ پیٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور انجیر میں ویسے بھی شفا ہے تو آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ جو جوتا کیسا لگا اور آپ نے بھی کسی چیز پر ٹرائی کیا ہے اپنی کوئی بھی ویسٹ چیز جو ہے اس کو دوبارہ سے آپ نے خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے استعمال کے لائک ہو سکے شکریہ شکریہ